ناظرین ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایمان افروز واقعہ سن کر آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بے ساختہ پکاریں گے اللہ اکبر کبیرہ ناظرین یہ آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے اور کچھ مررخین نے سات سو سال پہلے بھی لکھا ہے اس وقت یمن کے بادشاہ کا نام طبعہ الاول تھا یہ وہ بادشاہ تھا جو پوری دنیا کو فتح کر رہا تھا وہ تقریباً چار ہزار علماء اور صاحب علم و دانش تقریباً ایک لاکھ بتیس ہزار سوار اور ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمرا لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جس علاقے میں جاتا لوگ اس کی تعظیم کرتے اور اس کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے طبعہ الاول جب سرزمین حجاز پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں آیا بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیراعظم اماری سے اس بات کی وجہ پوچھی کہ اس شہر میں رہنے والے کون ہیں اور میری تعظیم کیوں نہیں کی کیا یہ جانتے نہیں کہ میں طبعہ الاول ہوں کوئی آیا کیوں نہیں اماریس کہنے لگا کہ بادشاہ یہ اہلِ عرب ہیں اور اس شہر میں ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں اہلِ عرب کعبہ کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور یہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ وہ کعبہ کے پاس جمع ہوتے ہیں پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے یہ سن کر بادشاہ طبعہ الاول کو غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس گھر کو ماز اللہ نسمار کر دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا یہ کہنا تھا کہ خداوند عالم کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کے سر میں شدید درد ہونے لگا ناک مو اور آنکھوں سے اچانک خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ سب بادشاہ سے دور ہو گئے بادشاہ نے اپنے لشکر کے ماہر طبیبوں سے بہت علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا شام کے وقت بادشاہ ہی کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو ان تمام علماء کے سردار تھے اور بادشاہ کی نبز دیکھ کر فرمایا مرز آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے اے بادشاہ تو نے اگر کوئی بری لیت کی ہے تو فوراں توبہ کرو بادشاہ درد اور تکلیخ کی حالت میں تھا اس نے فوراں دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدا میں خانہ کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی خدا واحد کا کرنا ایسا ہوا کہ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنہ بند ہو گیا بادشاہ نے فوراں وہاں سے آگے سفر شروع کر دیا اور چلتے چلتے یسرب یعنی مدینہ منورہ کی سرزمین آگئی ان علماء نے جب وہاں کی مٹی کو سنگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرتگاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم ارادہ کر لیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا اور اگر ہم مر گئے تو ہماری قبروں پر ضرور کبھی نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی مقدس خاک پڑے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے یہ سن کر بادشاہ طبعہ الاول نے ان عالموں کے واسطے مکان بنوائے اور اس بڑے عالم رئیس العلماء کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک دو منزلہ اندہ مکان تعمیر کروایا اور وسیعہ کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرامگاہ ہو اور ان چار ہزار علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہی رہو اور پھر اس بڑے عالم کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں پیش کرنا اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وسیعت کر دینا کہ نسلن بعد نسلن میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ تاجدار خط میں نبوت امام اللمبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے ناظرین یمن کا بادشاہ طبعہ الاول تقریباً ایک سال مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتا رہا اور اس دوران مکہِ مکرمہ جا کر خانہِ کعبہ پر سات رشمی غلاف چڑھائے اور اس وقت سے غلافِ کعبہ کی ابتدا ہوئی تقریباً ایک سال بعد طبعہ الاول مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا اور وہ خط ایک ہزار سال گزر جانے کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں لکھا تھا کم ترین مخلوق طبعہ الاول کی طرف سے سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ام آباد اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا ہو غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں ناظرین شاہ یمن کا یہ خط نسلن بعد نسلن ان چار ہزار علماء کے پاس محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ تقریباً ایک ہزار سال کا عرصہ گزر گیا ان علماء کی اولاد کسرت سے بڑی کہ مدینہ منورہ کی آبادی میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور یہ خط دست بدست ماہ وسیعت کے اس بڑے عالم جس نے طبعہ الاول سے طبعہ کروائی تھی ان کی اولاد میں سے جناب حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ حجرت فرمائی اور مدینہ منورہ کی گھاٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ منورہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے جوک در جوک آ رہے تھے کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو ساف کر رہا تھا کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا اور سب یہی اسرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو میری اونٹنی جس گھر میں جا کر تھیرے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی ناظرین رسول کائنات امام اللنبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت و مقام دیکھئے کہ جو گھر ایک ہزار سال پہلے شاہِ یمن طبعہ الاول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تعمیر کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سیدھی اس گھر میں جا کر بیٹھ گئی جو اس وقت حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا لوگوں نے ابو لیلہ کو کہا کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شاہِ یمن طبعہ الاول کا خط پیش کرو جب ابو لیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا کہ تُو ابو لیلہ ہے شاہِ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو ابو لیلہ سن کر حیران ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہِ یمن کا خط پڑھا اور فرمانے لگے سالے بھائی طبعہ کو آفرین و شاباش اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں بہت جلد